السلام علیکم کیسی ہے ساری میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اپنوں کے ساتھ آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک نئی ریسپی جو کہ ہے کوفتے لاسٹ ٹیم جو میں نے کوفتوں کی ریسپی اپلوڈ کی تھی تو بہت اچھا رسپونس آیا تھا مجھے تو آج میں نے سوچا آپ لوگوں کے لئے ایک اور کوفتوں کی ریسپی کچھ نئے طریقے سے الگ سی ریسپی لے کے آئی ہوں جو تو اس کے لئے ہمیں کیما چاہیے آدھا کلو کیما لیا ہے وہ شامل کی ہیں Shaun دھنیا شامل کی پیاس پیاس ادرگ częwers Kane دھنو اس کے بعد میں نے اس میں بیسن کی دو چمت شامل کی ہیں Cred Simply بیسن جو ہے آپ اس میں بیسن بھی ڈال سکتے ہیں آپ بھونے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں کالے چنے آم وہ بھی ان میں ڈال سکتے ہیں پیس کے تو بیسن کو میں نے شامل اس طرح سے کیا ہے کہ میں نے اس کو پہلے فرائنگ پینگ میں بالکل ایسے بغیر گھی کے کسی بھی چیز کے بھون لیا تھا بھوننے کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بیسن کا ایک کچھا پنس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور بہت اچھا سا فلیور آ رہا ہوتا ہے جب ہم گفتے بناتے ہیں تو اس کے بعد ساتھ پھر میں نے اس میں لال مرچے شامل کی ہیں وہ میں نے ونہ نا ہافٹین سپون شامل کیا ہے پھر میں نے نمک شامل کیا ہے اور جو ہے حلدی بھی شامل کیا ہے تھوڑی سی اور جو گرم مسالہ شامل کیا ہے تو آپ جو اپنے حساب سے اگر آپ چاہیں تو ان مسالوں کی کونٹیٹی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی قید نہیں ہے تو آپ جیسے چاہیں جتنا چاہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں سارے مسالے شامل کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس اپ کرنا ہے تاکہ جو ہے آپ کا سارا مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور سارا جو ہے ہمارا مٹیریل ہے وہ یک جان ہو جائے تو جو ہے اس طرح سے کریں گے آپ کیمے کو جو ہے بہت آسان ریسپی ہے اس طرح سے آپ کو بہت ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اتنا اور بالکل جو ہے بہت جھٹ پٹ سے ہمارے جو کوفتیں وہ ریڈی ہو جاتے ہیں آپ اس طرح سے کوفتیں بنا کے ان کو شیپ دے کے آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں فریز کر لیں تاکہ جب آپ کو چاہیے ہو تب آپ اتنے نکال لیں اور ان کو آپ یوز کر لیں تو دیکھیں یہ ہماری جو کیمہ بلکل یک جان ہو گیا تھا اب میں نے اس کو شیپ دینی ہے آپ شیپ بھی اپنے حساب سے دے سکتے ہیں چھوٹا کوفتہ بنا لیں بڑا بنا لیں کوفتیاں بھی سم ٹائم لو کوفتی پلاو بھی بناتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی انشاءاللہ کبھی تو جو دیکھیں آپ کوفتوں کا سائز یہ والا ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جیسے جو ایک کوفتے کا سائز ہوگا اسی سائز کے آپ نے باقی کوفتے بنا نہیں ہے تاکہ ہماری جو دیکھنے میں وہ خوبصورت لگے تو اسی طرح سے آپ نے اپنے سارے کوفتوں کو اچھی طرح سے شیپ دے لیں نہیں ہے اس کے بعد جتنے آپ کو چاہیے ہوں گے آپ اتنے کوفتوں کا سالن بنائیں اور باقی جو آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے کہوں گی ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بہت بری بات ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو دیکھتے ہی اور پھر اس کے ساتھ اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک بھی کرنا ہے اور اگر بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اس سے تو لائک کرنے سے اور شیئر کرنے سے مجھے یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ مجھے حوصلہ صحیح ہو جاتی ہے کہ میری ویڈیو کو لوگ دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں تو مجھے آپ کی ہر ایکٹیوٹی جسے میں بخبر ہو جاتی ہوں کہ میری ویڈیو کو دیکھ کے آپ لوگ اچھا منفیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے اس لئے جو ہے کمنٹ کیا کریں مجھے کمنٹ میں مجھے بتایا کریں کہ جو کوئی غلطی ہو وہ بھی بتایا کریں کیونکہ غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے مجھے بہت پیارے پیارے سے بھی کرنے ہوں اور اگر کچھ ایسے بھی کمنٹ کرنے جو میرے فیور میں ہوں تو مجھے اچھا لگے گا تو جیسے ہم نے سارے اپنے کوفتوں کو شیپ دے لینی ہے تو اس کے بعد ہم نے ان کو فرائنگ کرنا ہے آپ نے گھی لینا ہے اور گھی کو گرم کرنے کے ساتھ ہم نے اس میں ڈالنے ہیں اپنے کوفتیں کوفتوں کو شامل کرنا ہے آپ نے اور شامل کرنے کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے ان کو بالکل چھوڑ دینا ہے بالکل نہیں چھیڑنا ہے کیونکہ ہمارے کوفتوں کو اگر ہم فوراں سے چھیڑیں گے تو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ ایسے اس طرح سے ان کو ڈالیں گھی میں اور جو ہے ان کو دو تین منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں اور پھر ہلکے ہاتھوں سے بالکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اس کو کسی چمچ کے مدد سے یا کسی بھی فوکی مدد سے آپ نے اس کو تھوڑا سا ہلانا ہے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ کہیں چپکے تو نہیں ہیں آپ کے کوفتے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کوئی کوفتہ چپکا نہیں ہے تو جب کوئی کوفتہ نہیں چپکے گا تو آپ نے سارے گھی کو فرائنگ پین کو آپ نے ہلا کر ان کو اپنی جگہوں سے ہٹانا ہے بہت زیادہ چمچ کا استعمال نہ کیجئے گا تو ہمارے سارے کوفتے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہیں کوئی بھی چپکا نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سارے کوفتوں کو ایکولی کلر دینا ہے جیسے ایک کلر آپ لائٹ سا براؤن کلر جو آپ کو پسند دو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیمہ کا جو ہوتا ہے چکن کا کیمہ ویسے بھی جلدی ہی گل جاتا ہے اس کو زیادہ گلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اس باملے میں بالکل بے فکر ہو جانا ہے کہ ہمارا کیمہ نہیں گلے گا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو ایسے بہت مزیدار بنتے ہیں اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے آپ نے فرائنگ کرنا ہے کلر بہت پیارا سا آجائے گا ماشاءاللہ سے تو پھر ہم نیکس جو ہے پروسیجر وہ کریں گے آج خل تو رمضان ہے تو رمضان میں آپ کو بتا ہے صبح صبح میری husband اکثر مجھے بولتے ہیں کہ ایسے سالن میں نہ ہو جو شوربے والا ہو شوربہ ان میں تھوڑی سی گریوی ہوتا کہ صبح سہری میں اکثر دل نہیں چاہ رہا ہوتا کھانا کھانے میں یا کچھ ایسا سوکا سالن کھانے میں نہیں دل چاہ رہا ہوتا بھونا ہوا تو اس طرح سے اگر آپ تھوڑی سی گریوی کے ساتھ یہ بنا لیتے ہیں تو وہ اچھی سہری ہو جاتی ہے کسی دن آپ کے ساتھ روٹین شیئر کروں گی میں انشاءاللہ اپنی سہری کی بھی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ میں سہری میں بھی کیا بناتی ہوں سہری میں ایکشلی ٹائم بہت کم ہوتا ہے جلدی جلدی سے بنا رہی ہوتی ہے اس وجہ سے مجھے ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملتا ہے تو دیکھیں جب ہماری کوفتیں فرائنگ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے پیاس لینی ہے ایک درمیانی سائز کی اس کو ہم نے کاٹ کر ڈالنا ہے گھی کے اندر اور اس کو ہلکا سا کلر آ جائے گا پھر اس کے اندر آپ نے ایک پیاز ایک ڈالنا ہے آپ نے ٹوماٹر ڈالنا ہے اور لسن ادرک کا جو ہم نے پیس کے رکھا ہے ہم نے اس کا تھوڑا سا پانی نکال کے ڈالنا ہے اور اس کے بعد نمک میرش حلدی گرم مسالہ ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو دم دے کے پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور پانچ منٹ کے بعد جب آپ نکالیں گے تو اس کو اپنی اسی جو آپ کی پاس ہوگا پلٹا ہوگا ڈوئی ہوگی جو بھی آپ کے پاس جس کے ساتھ آپ کھانا بناتے ہیں وہ ہوگا اس کے ساتھ اچھی طرح سے آپ نے مسالے کو پیس لینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے کوفتے شامل کی ہے اور جتنا ہمیں گریوی چاہیے جتنا پانی چاہیے وہ شامل کی ہے تو امید کتیوں پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ